بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک ٹو اینا در ویڈیو بیو پی کے ایم ٹیو کی ٹسک کے حوالے سے اکر بات کی جائے تو آپ کو بتائیں ان پرسن ایسیسمنٹس جو ہیں وہ آج سے شروع ہو گئی ہیں کسی کی آج تھی کسی کی کل ہے کسی کی تین اگرس کو ہے کسی کی پھر آٹھ اگرس کو ہے جیسے کہ میں نے اپنی پیسلی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ یہ ان پرسن اسیسمنٹس جو ہے بیسکلی آپ کی پرسنیلٹی اسیسمنٹ ہے آپ کی پرسنیلٹی کو مختلف ٹاسکس کے ساتھ جج کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ ٹاسک آپ کو دیے جاتے ہیں اور آپ سے وہ پرفارم کرنے کو کہا جاتا ہے جسے وہ آپ کو جج کرتے ہیں آپ کی پرسنیلٹی کو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ کے سٹیڈی ٹائپ یا کچھ گروپ ڈسکشن ٹائپ ایکٹیوٹیز بھی ہو سکتی ہیں اور مختلف ٹاسک بھی ہو سکتے ہیں بزنس ریلیٹڈ تو آج جو لوگ دیکھ کے آیا ہیں یہ ٹیسٹ ان میں سے ایک کنڈیڈیٹ نے وائس نوٹ اپنا شیئر کیا وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو بھی ان کو ٹاس دیے گئے تھے وہ آپ لوگ سن لیجی گا ایک مرتبہ میں آپ کو سن لیجی گا بھائی کیا ہلا ٹھیک ہے بھائی سب سے پہلے میں نے سوچا کہ اگر آپ نے ویڈیو بنانی ہے بینگ آف پجاب کی تو میں آپ کو ساری ڈیٹیل دے دیتا ہوں تو میرا آج اسیسمنٹ این پرسن اسیسمنٹ تھی ادھر لاہور کے اندر تو میں وہ دے آیا ہوں آج الحمدللہ اچھی ہوئی ہے تو انہوں نے جس ریسٹورنٹ کے اندر بلائے ہوا تھا ہم اندر پہنچے تو انہوں نے ہمارے بیچ بنائے ہوئے تھے بیچ وان بیچ دو بیچ تری اور اس طرح انہوں نے پھر ہمیں تین طرح کے ٹاسک دیئے تھے سب سے پہلے انہوں نے ہمیں پزل جو ہوتے ہیں وہ بنانے کے لئے ٹاسک دیا تھا پہلے ٹائم دیا پھر ٹاسک دیا مطلب وہ ہم نے ایزا مطلب ٹیم بھر کرنا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک چھے پیجز کا ایک دیا تھا جس کے اندر سیمسنگ موبائل اور آئی فون موبائل کی جو فیچرز ہیں ان کے اوپر انہوں نے مطلب ڈسکیشن دیئے تھے کہ آئی فون کس طرح اچھے ہیں اور سیمسنگ اس طرح مطلب کرتے ہیں کاؤپی کرتے ہیں اور یہ ساری ڈیٹیل انہوں نے چھے پیجز کے اندر دی ہوئی تھی پھر انہوں نے ان چھے پیجز میں اسے پندرہ نمبر کے ہم سے کیوں تھے وہ ہم نے اٹیمٹ کرنے تھے پھر اس کے اندر انہوں نے ہمیں دو قویسن دی ہوئے تھے وہ ہم نے لکھنے تھے وہ قویسن دب ہم نے آنسر ان کے لکھ لی ہے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا پھر ان لوگوں نے ہم سے جمع رہا ہوئے اگر آپ ویڈیو بنانے چاہتے ہیں تو بنا دیں کسی کبھلا ہو جائے گا تو یہ تھی جی آپ نے وائس نوٹ سنا تین ٹاسک ان کو دیئے گئے تھے پہلا پزل سے ریلیٹڈ ایک پزل ان کو دکھائے گی وہ انہوں نے بنانی تھی دوسرا پھر ان کو ایک چھے پیجز کا ایک ٹاپک دیا گیا تو ان سے اس کے مطالق ایم سی کیوز کوئسن پوچھے گئے اور پھر اینڈ پہ ان سے ایک ٹاپک ان کو دیا گیا جو انہوں نے پریزنٹ کرنا تھا مطلب جو اس کے بارے میں وہ جانتے ہیں وہ اپنے اپنے ویوز دینے تھے تو اس طرح سے ٹاسک ان کو دیا گئے تھے جو انہوں نے پرفارم کیے تو کل جو لوگ دے لیں جا رہے ہیں یا نیکسٹ جو لوگ دینا چاہتے ہیں تو وہ اس کے مطابق پرپیر ہو کے جائے گا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے آج جتنے بھی انیٹیٹس نے اپنے رسوانس شیئر کیا اس میں سب نے یہ بتایا کہ زیادہ مشکل نہیں ہے پازل بنانا کون سا مشکل ہے یا آپ کو کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے اسے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں تو وہ کون سے مشکل ہیں پڑھ کے آپ بتائی سکتے ہیں زیادہ جو آپ کو فوکس کرنا ہے وہ آپ کی پریزنٹیشن کے اوپر کرنا ہے جو تیسرا ٹاسک ہے جو آپ کو ٹاپک دیا جائے گا اور آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہوگا زیادہ اس پر فوکس کریں کورفیڈنس آپ کا میٹرک کرتا ہے اسی میں آپ کی پرسنیلٹی زیادہ چیک ہوتی ہے ملتے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں